تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو آج ہر صورت پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم دورانے سما دلائل دیتے ہوئے شیئرمین پی ٹی آئی بیریشٹر گوہر نے الیکشن کمیشن پر تاخیری حربوں کا الزام لگایا کہا آج انتخابی نشان نہ ملا تو ہمارے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے پر مجبور ہوں گے عدالت کے استفسار پر کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں کیوں دائر نہیں کیا بیریشٹر گوہر بولے خیبر پختون خواہ میں پنجاب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فیصلہ موطل کرنے کی ثابت جیرمن بی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی زیشن عدالت کا فیصلہ اور سابق جیرمن کی ناہلی برقرار الیکشن میں حصہ لینے کی امکانات ختم چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود رانگیری نے فیصلے میں لکھا قانون میں سزا موطلی کی آرڈر میں نظر ثانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں سپریم کورٹ کہہ چکی سزا موطل ہو سکتی ہے فیصلہ نہیں دوسری جانب چیرمن بی ٹی آئی نے لاہور کے حلقہ این ایک سو بائیس سے کاغذات ارامزت کی حاصل کر لیے آج ریٹرننگ افسر کو جمع کر آئے جائیں عوامی نیشنل پارٹی کا انتخاب بھی نشان لال ٹین بھی خطرے میں انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں چیف الیکشن کمیشنر اے این پی قیادت پر برہم وکیل سے مخاطب ہوئے کہا الیکشن نہ کرانے کے لیے کوئی بہانہ قبول نہیں لگتا نہیں آپ اگلا الیکشن اپنے نشان پر لڑ پائیں گے پانچ سال کے بعد تو الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن میں توسیح نہیں دے سکتا فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو توسیح مل جائے ہو سکتا ہے نہ بھی ملے اقلیت ملک کا قیمتی اساسہ ملک و قوم کی خدمت پر اہم کردار ادا کیا سلام پیش کرتا ہوں نواز شریف کا پارلیمانی بورٹ سے خطاب کہا قائد آزم کی کئی ساتھی مسیحی اور ہندو برادری سے تعلق رکھتے تھے پاکستان کے قیام میں اقلیتی دہنماوں نے قائد کا بھرپور ساتھ دیا ملک اقلیتوں کے بغیر مکمل نہیں پارلیمانی بورٹ کے جلاس میں قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے مقصود نشستوں پر امید بارو کے انٹرویو مکمل ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست اور روج پر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو غدار کہیں تو ملک کیسے چلے گا بلاول بھٹو کا حیدر آباد میں تقریب سے خطاب کہا کچھ لوگ چاہتے ہیں سیاسی تقسیم اور نفرت برقرار رہے ملک میں نفرت کا بخار توڑنا ہوگا اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق لیکن اس کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں عوام متحد ہو جائیں تو یہ قوتیں ہار جائیں گی ملک میں رہنے والے ہر شخص کو آنرشپ دی جائے بلاول بھٹو لاہور سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ان نے ایک سو ابائیس سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ذرائع کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا فیصلہ پارلیمانی بورڈ کے فیصلے سے مشروط بلاول بھٹو لاڑکانا سے بھی قومی اسمبلی کی نشست کے لیے الیکشن لڑیں گے وہ خواہبوں جیسی شہزادی جو خواہب نگر سے آئی تھی وہ کیا کیا سپنے لائی تھی اور کیسے سپنے لائی تھی ایدراباد میں شیخ عیاس ملے کی افتتاحی تقریب میں بلاول بھٹو والدہ کی آتھ میں پڑھی جانے والی نظم سن کر آپ تیدہ ہوگا ہے ہم انتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز تاریخ میں توسیق کے لئے الیکشن کمیشن کا اجلاس دن بارہ بچے طلب ذرائع کے مطابق امیدواروں کو مزید دو دن دینے کا امکان مسلم لگ نون نے جے جو آئی اور ایم کیم پاکستان نے الیکشن کمیشن سے توسیق کا مطالبہ کیا تھا الیکشن شیڈیول کے مطابق امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کے لئے تین دن کا وقت دیا گیا شیخ رشید کا راول مینڈی کے حلقہ این نے 56 اور 57 سے الیکشن لڑنے کا اعلان میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا عوامی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مقابلہ کروں گا پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا بولے کسی کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی خوشی ہے تحریک انصاف میرے ساتھ کھڑی ہے راولپنڈی کا حلقہ انہیں 53 اور پی پی دست مرکز نگاہ چودری نئی میجاز نے دونوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے کارکنوں کی بڑی تعداد لیگی رانما کے ہمراہ آرو آفیس زلہ کشہری راولپنڈی پہنچی چودری نئی میجاز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا انہیں 53 بنیادی سہولتوں سے محروم 35 سال میں کوئی اسپتال یا سکول نہیں بنا اپنی مدد آپ کے تحت حلقے میں حقیاتی کام کرا رہے ہیں اقتدار میں رہنے والوں نے صرف تھانا کچہری کی سیاست کی صاف اور شفاف انتخابات نہ ہوئے تو بہت نقصان ہوگا پرویز الہی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا قومی اور صوبائی کے تین تین حلقوں سے الیکشن لڑا ہوں انتخابات کا ہونا اچھی بات عوامی مسائل حل ہوں گے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پہ سابق وزیراعلا کے جوڈیشل ریمان میں چار جنوری تک توصیل نواز شریف کے وزیراعظم بننے کی باتیں محض قیاس آرائیاں ہیں نولیگ ہمارے صوبے کے مسائل حل کرے تو ساتھ بیٹھیں گے سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خطک کی نیوز کانفرنس کہا چیف الیکشن کمیشنر کو وزیراعظم بھی نہیں ہٹا سکتا ٹیٹ ایڈجسمنٹ کا حامی نہیں پختونخواہ قومی مومین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز محضم پرویز خطک نے کہا شار صدا میں جماعت مضبوط ہو کی کچھ مقامی لوگوں نے مظاہرے میں شامل ہو کر شرنگیزی کی حکومت پولیس اور انتظامیہ کا سختی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا نگران مزرع کی پریس کانفرنس پواد حسن پواد کہتے ہیں پولیس نے ایکشن تب لیا جب مظاہرین نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی عورتوں اور بچوں سمیت جن مردوں کی شناخت ہو چکی انہیں رہا کر چکے ہیں کاروباری طبقے کے لیے اچھی خبر ایکزم بینک سے ایمپورٹ ایکسپورٹ بانکنگ آپریشنز کا آغاز کر دیا نگران وسیر خزانہ شمشاد اختر نے بینک کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں ایکزم بینک کے قیام کو خوش آئند قرار دیا کہا پاکستان ایکسپورٹرز کو کریڈٹ انشورنس اور گارنٹی کی خدمات مریصر ہوں گی ایکسپورٹرز کو آدم آدائیگی سے بچانے میں مدد ملے گی ایکسپورٹ پانانس کیمو کی انتظامیہ کو سٹیٹ بینک سے دور کر رہے ہیں ای ای ایف ایس کا انتظام ایکزم بینک کے ذریعے ہوگا ملک پہ جاری خات بہران کے خاتمے کے لیے اہم پیشتہ یوریا کا پہلا جہاز کراچی پہنچ گیا نگان بزر تجارت کا اہم اعلان گوہر ایچاز کہتے ہیں کسانوں اور پراغ کی حفاظت پر توجہ مرکوز ہے بروق درامت پال حکومتی کوششوں سے ممکن ہوئی حکومت درامت ربی سیزن کی بوائی کے دوران کسانوں کے لیے یوریا کی بلا تاتل دستیابی کو یقینی پنائے سابق شریف رسل ساقیب نصار کے گھر پر حملہ سی ٹی ڈی پنجاب نے ایف آئی آر درچ کر لی زخمی کونسٹیبل سجاد حسین کی مدیعت میں مقدمے کا اندراج دہشت گردی کے دفاع شامل گرنیڈ گراج اور سہن کے درمیان کھڑی گاڑی پر پھینکا گیا دو گاڑیوں کو نقصان پہنچا زخمیوں میں کونسٹیبل آمیر علی خورم شہزاد اور سجاد حسین شامل سی ٹی ڈی نے تحقیقات شروع کر دی شواہد فورنسے کے لیے پھجوا دیے کہے پلسٹینیوں سے اظہاری ایک چہتی کے لیے بازو پر سیاہ پٹی باننا اسبان خواجہ کا جرم بن گیا آئی سی سی نے آسٹریلوی بلے باز پر فرد جرم آئیت کر دی اسبان خواجہ نے باکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بازو پر سیاہ پٹی باندھی ماں بولی سے پیار پنجابی زبان کے فروغ کے لیے لاہور میں انٹرنیشنل پنجابی کانفرنس کا انقاط کینیڈا اور برطانیہ سیاہ سکھ دانشفروں نے پنجابی عدب کے فروغ پر روشنی ڈالی طلباء و طالبات کے درمیان تقریری مقابلے شرقہ کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے موسیقی